گھر کیا؟ بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں عشق تی آگ دو وی ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا اگ تے ساڑے کک تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو می تے پانی مانو دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہو تے کوج نیو باچدہ جتے عشق نیلا رہا دھیرا میں خدا بھی ہے خدا کا حضور کدھر تھے؟ بولے نا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے میں گھر میں خدا چھوڑایا ہوں صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول اور اور بس نہ ادھر نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں صدیق کے لئے خدا کا رسول اور پھر بس اس سے آگے دائم آئے کسی چیز کی ضرورت ہے اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی ہی نہیں کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں کبھی مزاج ہی نہیں گیا کبھی میہار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر لطف کی بات پتا کیا ہے مزے کی بات یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتا کسا آدمی کی ہوتی ہے جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی دارے میں اس کی بڑی پریشانی ہے اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں کہ انہیں تھانو تھائیں نہیں نبی تواری بزید ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ یہ پروٹوکول بڑی مسئیبت ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق خرچہ سب سے زیادہ نوکری سب سے زیادہ تابداری پیار فرما برداری بیٹھنا سب سے پیچھے پیچھے ہو کے دائیں بھائیں بتانا نہیں ذکر نہیں کرنا یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا یہ رکابت نہیں ہوتی یہ اصل میں محبت کی دور ہوتی ہے یہ عضرت عمر کہہ رہے ہیں نا میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا یہ محبت کی بھئی ایک محبوب کے زیادہ محبوں تو ان کے اندر اس کو عداوت نہیں کہتے سمجھئے گا بات یہ بھی محبت کی فستہ بھی کلو خیرات اللہ خود کہتے ہیں آگے بڑھو ایک دوسرے سے حضرت سیدن عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں لیکن میں گزر اس نے گزرنے ہی نہیں دیا اس خند آزی بڑا نوکہ ہے اس لئے کہ صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول ہے اور بس آگے بچے جو جائے ایک دن فجر کی نماز پڑی مسجد میں مشکات کی حدیث ہے تو تو تمہیں فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا بھی آج اب فرماتے ہیں میرا رات کوئی رادہ تھا راکھ لوں یہ حضور نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے راکھ لیتا تو بہتر تھا نمبر تو لگ جاتا نا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ کوئی نہ بولا تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لئے چوپ پہنا کہ دوسروں کو پتا نہ چل جائے وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولیں حضور صدیق اکبر نے آت کھڑا کیا عرض کی سوڑے یا تیری موج چوپ لینے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی حضور رکھا ہوئے روزہ حضور تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا کور کے دیکھا میں نے کہا لگن نہیں دینڈا وئی اگے حد ہو گئی ہے خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں اللہ کے رسول نے فرما یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے آج ٹائم کیا ہے بولیں سارے سارے بولیے فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے تو حضور تمر کہتے ہیں سارے چوپ تھے میں بول پڑا میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے بس جسے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے حضور فجر کے وقت تو نبی پاک میں اس کو راکے فرمانے لگے عمر تو ذرا چوپ تو کھا رہا ہے کہتے ہیں میں خموش ہو گیا تو حضور نے فرمایا جو چوپ ہے نا کسی کو پتا نہ چال جائے وہ بولیں تو حضور ابو بکر صدیق نے آت کھڑا کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے عبد الرحمان ابن حف نماز پڑھنے نہیں آ رہتے مسجد میں تو آقا میں نے رات کو پتا کیا تو مجھے پتا چلا وہ بیمار ہے رات شاہ کے بعد پتا کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں وہ شاہ کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تحجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تحجد میں جاگ جاتا ہے تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا حضور تمر کہتے ہیں مجھے بڑا خصہ آیا میں نے کہا یہ نماز موقع لینے میں پوچھنا ہے بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ عراد دو گئی ہے اس شخص کی سویرے تیمارداری بھی کہا رہا ہے کہتے ہیں اللہ میں نے کہا یہ رکابت نہیں یہ محبت کی جنگ ہے یہ یہ محبت ہے اس کو کوئی شہر لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چوپ ہوئے ہی تھے کہ سرکار میں تیسرا سوال پوچھا حضرت عمر نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا ہے آج کے نہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عمر آتی شاہ پڑھ کے میں نے دیا تھا فرمائے تو شاہ کی بات کر رہا ہے میں آج کا پوچھ رہا ہوں آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولے ہیں جو بولے ہیں تھے تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ یا دب بکر کی طرف کر لی میں کہا دا سو پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا حضرت عمر ابو بکر صدقہ فرمانے لگے یار سواللہ آج میں تجد کی نماز کے لئے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا حضور اس نے میرے ساتھ دو نفل پڑے تو کہنے لگا دادا جی بھوگلا گریے تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو دو روٹیاں تو پکا دے اس نے دو روٹیاں پکا یہ ایک روٹی اس نے کھا لی بچہ تھا دوسری ہاتھ میں پکڑ دی حضور گھر سے بار نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا کہنے لگا راج سے کچھ نہیں کھایا فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی پھر میں نے پتا لیا واپس آیا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکر آرہا تھا پھر میری چیخ نکلی میری رسول پاک کے بھی آسو آئے فرمایا ابو بکر پوچھ اس لئے راؤں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہیں رب فرماتے ہیں ابو بکر جب تُو جنت کی طرف مو کرے گا اللہ سارے دروازے کھول